آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ اگر مسلمان کے لیے جو فرمائے ایک جسم کی طرح اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم کو گویا کہ تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمان کی مسلمان کے ساتھ یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ایک کو یعنی تکلیف پہنچے تو دوسرا بھی اس تکلیف کو گویا کہ محسوس کرے اور اس تکلیف کو دور کرنے کی جہاں تک اس سے ممکن ہو سکے وہ کوشش کرے اللہ نے اس نعمت کا قرآن میں بھی ذکر فرمایا کہ رب نے تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا تو جہاں پیار محبت اور اتفاق کی وہ کیفیت برقرار ہے یہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جہاں نہیں ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اسی سے گھر چلتے ہیں اسی سے کاروبار بستے ہیں اسی سے شہر آباد ہوتے ہیں آبادیاں آباد ہوتی ہیں امن امان یہ ہمارا اسلام بلکل اس کا درس اور تعلیم واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں رب تعالی نے اس نعمت کو جو ذکر فرمایا ہے آئیے پہلے وہ سنتے ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا ارشاد فرمایا اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں دشمنی تھی اس نے تمہارے دلوں میں الفت کو ڈال دیا محبت کو ڈال دیا اور ارشاد فرمایا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا مُؤْمِن تو بھائی بھائی ہیں اور واقعی ہی ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات دیکھیں اور بالخصو جب ایک مسلمان کسی مشکل میں آتے ہیں آپ ہجرت کے واقعات کو اٹھا کر دیکھ لیں رب تعالیٰ نے ان مومنوں کی بڑی تاریف فرمائی ہے کہ ہجرت کے موقع پر ایک تو وہ کے جنہوں نے ہجرت کی اور ایک وہ جنہوں نے سامنے سے ان کو اپنا بھائی بنایا اور مدد کی ہے یہ اخوت کا ایک بہت بڑا جو درس اس ہجرت کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور آپس میں واقعی بھائی بھائی بنایا کہ تم اس کے بھائی تم اس کے بھائی تم اس کے جسے کتنے جوڑیاں بنا دینا تو دو دو کو رفیق بنا دینا تو ان کے اندر ایک آپ نے بھائی چاہرے والی یہ کیفیت ایسی بنائی تو یہاں تک کہ صحاب نے بالخصوص وہ انسار صحابہ مدینہ کے رہنے والے اپنے زمینوں کو آدھا کر کے ایک ٹکڑا اسے دے دیا آپ اس سے پیجارت کرو اپنے کام کرو فصل بناو کاتو اس سے کمائی کرو روزگار کا ذریعہ آدھا یہ اپنے گھروں میں سے جگہ ان کے لیے دے دینا کاروبار میں سے جگہ ان کے لیے دے دینا اور بعض تو بہت بڑی بڑی ایسی مثالیں بھی پیش آئی ہیں کہ رہتے دنیا تک وہ مثال ہی رہے گی کہ کس طرح انسار صحابہ نے لوگوں کی جو ہے وہ مدد کی اللہ رب العالمین نے ان کی بھی تاریح فرمائی اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی اولائکہم المؤمنون حقا لہم مغفرتون و رزق کریم ارشاد فرمایا ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے عزت والی روزی ہے ان مسلمانوں کے لیے راہ میں ہجرت کرنے والے ان کی بھی فضیلت کو بیان کیا اور جنہوں نے آگے ان کے لیے نسرت کا احتمام کیا گئے ان کے ساتھ ان کو جگہ دینا ان کے ساتھ بھلائی کرنا تو یہ ایمان کی ایک گویا کہ کہیں کہ پختہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پکے سچے مسلمان کہلانے کے وہ حق دار جو عمل کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے بھی ویسے مسلمان ہیں کہ جس طرح اسلام ان سے چاہتا ہے